سٹیج کے اس جانب اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں کہ ان کی روشنی میں ہم سبیرے سے شام نہاتے ہیں اور زہیر بھائی، سراج بھائی اور لطیف بھائی نے جب مجھے اس پروگرام کے بارے میں دلی میں بتایا تو کچھ اس پروگرام میں ایسی خاصیت تھی کہ مجھے آنا پڑا آپ کو ایک کتاب پڑھنے چاہیے آج کے پروگرام کوئی گہرائی کو سمجھنے کے لیے جو بالگنگا دھر تلک نے لکھی تھی اس کا نام ہے وائے ویداز وید کیوں پڑھنا چاہیے یہ کتاب بالگنگا دھر تلک کی ہے اس میں وہ ایک بات بتاتے ہیں کہ ایک ہی جگہ سارے لوگ پیدا ہوئے تھے پھر دنیا کے ہر الگ الگ علاقے میں جا کر بسے اور وہاں کی جیوگرافی کے حساب سے ان کے نشونوما چینج ہوئے اور یہ جوگ جوگ مطلب یہ جبڑا جو نیچے کا ہوتا ہے وہ آگے گیا یا پیچھے گیا تو وہ ثبوت دیتے ہیں کہ ہر کوئی آدم ہوا سے پیدا ہے علیہ السلام تو وہ تسلیم لیکن وہ کہتے ہیں کہ منو ستروپہ سے ساری دنیا نکلی ہے تو اس کے ثبوت بہت اچھا ہے جو آج کے پروگرام سے ریلیٹڈ ہے ثبوت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی ہمیں ماباپ کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے دنیا کی ہر لینگویج میں ماباپ کے لئے ایک ورڈ آیا ہے تو پوچھا کہ ماباپ کے لئے ایک ورڈ کیسے آیا ہے کہ وہ آپ کا جبڑا آگے آیا یا پیچھے گیا اس وجہ سے وہ ورڈ تھوڑا سا چینج ہوا تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ سمجھائیے تو انہوں نے سمجھایا کہ سپینش میں سپین کی لینگویج سپینش میں ماتا پتا کو مٹار پٹار کہتے ہیں اور ایران میں ماتا پتا کو مادر پیدر کہتے ہیں اب مٹار پٹار اور مادر پیدر ان میں کس قدر آپس میں ریلیشن ہے آپ سن کر ہی محسوس کر سکتے ہیں انگلیش جو لیٹن سے نکلی ہے اس میں مادر فادر کہتے ہیں اور سنسکرٹ میں ماتا پتا کو ماتر پتر کہتے ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں کسی زمانے میں سب ہی ایک ورڈ یوز کرتے تھے جب الگ الگ جا کر رہنے لگے تو یہ جبڑا نیچے کا جب آگے ہوا یا پیچھے ہوا اس حساب سے ہمارے پرونانسیشن اور حلق میں چینجز آئیں پرات سبیرے سے میں نے یہاں محسوس کیا ہے اس پروگرام میں کہ کتنے بھی چینجز آئیں ہو لیکن عرب کی جو شاندار ازانے تھی ویسی اور اس قولیٹی اور اس قسم کی ازانے آج پورا دن اس مسجد میں گنجی ہے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ عجم کے لوگوں نے یعنی انڈیا کے لوگوں نے اس قدر خوبصورت ازانے دی کہ جو ٹرکی یا مکہ مدینہ کے لوگ بھی نہ دے پائیں دوسری ایک بہت زبردست چیز میں آپ کو بتاتا ہوں سمرکند میں ایک پریزنٹیشن دیتے وقت میں نے ایک بات بتائی تھی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بناتے وقت کس قدر چیزوں کو اس کی رحمت نے کیا کیا سوچا تو چڑیا کی چوچ میں اللہ نے دانت نہیں دیے اور بیج کے تاثیر میں گلنا نہیں دیا چڑیا کی چوچ میں دانت نہیں ہوتے اور پیٹ میں ہر چیز گلتی ہے بیج گراتی ہے تو دشاں میں اڑی اور تھوڑی دیر بعد بیٹ کے ساتھ اس نے بیج کو نیچے گرا دیا جب بیج نیچے گرتا ہے تو اس ڈائریکشن میں جنگل بڑھتا ہے یہ سائنس نے ریسرچ کر کے بتائی کہ اللہ نے اس لیے بیج کو گلنے والا نہیں بنا اس لیے چڑیا کو چوچ میں دانت نہیں دی کہ جس طرف اڑتی ہے اس طرف جنگل پھیلنے لگتا ہے اور آج کل گلوبل وارمنگ کا دور ہے تو ایک ریسرچ اور ہوئی ہے اللہ ربو لزت پہ اس نے چرنے والے چار پائے جانور بنائے اور آرکیٹک میں رکھے اسے رینڈیر کہتے ہیں ایک خاص قسم کا مقصود قسم کا ہیرن ہوتا ہے وہ چر چر کے گھاس کے میدانوں کو ساف کرتا ہے وہ جتنا چرتا ہے اتنی آپ کی اور میری زندگی یہاں برقرار رہتی ہے سائنس کہتا ہے وہ جتنا گھوم گھوم کے چرتا ہے اتنی موٹی برف کی چادر تھنڈ میں آتی ہے اور جتنی موٹی برف کی چادر تھنڈ میں آتی ہے سورج کی اتنی روشنی واپس ریفلیکٹ ہو جاتی ہے وہ ہماری زمین کو اتنا گرم نہیں کر پاتے اللہ پاک نے چار پائے جانور اس لئے پیدا کی کہ آرکیٹک اور انٹارٹک کی برف کی چادر موٹی ہو اور گھانس کو یہ چر چر کے ساف کرے تھوڑا سا ہیدراباد پہ ٹانٹ مارنا چاہتا ہوں اس لئے پھر دکھاتا ہوں کہ میرے رب کی قدرت کیا ہے اور رزان کا اس سے کیا ریلیشن ہے ہیدراباد میں میں نے اکثر دیکھا ہے ولیموں سے باہر آتے لوگوں کو جنہوں نے اتنا کھا لیا کہ وہ سست ہو جاتے ہیں اب وہ کسی اور بات کو نہیں سننا چاہتے یہ چار پائے جانور گھوم گھوم کے جب گھانسوں کو چرتے ہیں تو چرتے چرتے سست ہو جاتے ہیں لیکن اگر یہ سست ہو کے ایک ہی جگہ کی گھانس ساف کرتے رہے تو برف کی چادر پھیلے گی نہیں تو اللہ نے انہیں کھدیڑنے کے لیے اور دوڑانے کے لیے وہاں بھیڑیے رکھے وہ بھیڑیے انہیں دوڑاتے ہیں اور ان میں سے ایک کا شکار کرتے ہیں لیکن ہزار و ہزار چار پائے پھیل جاتے ہیں اور وہاں کی گھانس ساف کرتے ہیں اور برف گورنمنٹ نے ایک ڈیسیزن لیا کہ ازان نہیں دینے دیں گے لاؤڈ سپیکرز کو نیچے اتار دیں اس بات سے میں بہت مایوس ہوا سمرکند میں میں نے یہ بات جب سمجھائی تو انہوں نے مجھے بتایا کی کیا ایسی ازانیں ہوتی ہیں جیسے ہمارے سمرکند اور بخارہ میں ہوتی ہے میں نے کہ نہیں ازانیں ایسی ہوتی ہیں جس کو سننے والے کا دل چاہے وہ ایمان والا ہی کیوں نہ ہو میں اپنے رب کے سوا کسی سے نہیں ڈڑھتا اس لئے سچ بول رہا ہم ازانیں ایسی دینے لگے تھے کہ سننے والے کو وہ ناغوار گزر رہی تھی سننے والا محسوس کرتا کہ یہ ازان بہت ہی کرکش آواز میں دی جا رہی ہے اس وجہ سے جس رب نے چوچ میں دانت نہیں دی جس رب نے چار پائےوں کو پھیلا دیا اس نے ہم سے ازان دینے کا حق بھی اتر پردیش میں چھین لیا اس وجہ سے جب اس پروگرام کی ڈیٹ مجھ سے مانگی گئی تو میں نے ہر کام چھوڑ کر آنے کا سوچ کیونکہ دن میں پانچ مرتبہ اگر کسی مسلمان کا کسی گیر مسلم سے پہلا پالا اگر پڑتا ہے تو وہ ازان سے ہے اور یقین مانیے دنیا کے ایک سب سے بڑا باکسر تھا ورلڈ چیمپئن اس کا نام آج محمد علی ہے اس نے کنورٹ ہونے سے پہلے ایک ازان سنی تھی اس ازان نے اس کے دل میں اتنا سکون دیا تھا کہ انہوں نے آگے بڑھ کر کلمہ پڑھ دیا تھا آپ کے مسجدوں میں کیا ہوتا ہے آپ کے بارے میں اتنی برائیاں کی گئی ہیں کہ کوئی آپ کے مسجد میں آ کر دیکھے گا نہیں لیکن آپ کے مسجد میں کیا ہوتا اس کا ایک چھوٹا آدھار کارڈ آپ کے مینارے سے نکلنے والی یہ آواز ہے اگر یہ آواز خوبصورت ہے تو لوگوں کو قریب لائے گی اگر یہ آواز بہت خوبصورت نہیں ہے تو لوگوں کو دور کرے گی خانکائیں ہوا کرتی تھی مدر سے ہوا کرتے تھے ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ کوئی کسی شہر میں جائے اور اس کا سامان چوری ہو جائے اور اسے بھوک لگی ہو تو ایک خانکہ ڈھونڈ کر پہنچ جائے اور وہاں پیٹ بھر کے کھانا کھالے آج دوہزار چوبیس میں یہ باتیں گرو دواروں کے لئے مشہور ہیں آپ کی خانکہوں کی شاندار چیزیں اب کسی اور نے لے لیے لفظوں کا اثر وائیبریشنز کے ذریعے ہمارے خون پہ ہمارے دماغ پہ اور ہمارے دل پر بہت گہرا ہوتا ہے اس کی ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ ازان اچھی دینا کیوں ضروری ہے آپ نے کبھی کسی بہترین لیڈر کی اچھی تقریر سنی ہے وہ تقریر سٹیج پر سے دے رہا ہے آپ اس سے بہت دور بیٹھیں لیکن وہ لفظوں کے چین کو ایسے کرتا ہے اور اپنے لفظوں کو ادا ایسے کرتا ہے کہ سننے والے کا بلیک پریشر بڑھ جاتا ہے اس کی سانسیں تیز ہو جاتی ہے اس کے دل میں کچھ وقت کے لیے یہ آتا ہے کہ مجھے اپنے قوم کے لیے اپنے سماج اپنے دیش کے لیے کچھ کرنا ہے یہ ایزانیں جب مزدیدوں سے پکاری جاتی ہیں کئی لوگ کاروبار میں بیٹھے ہوتے ہیں سامنے والا انہیں دنیا کی پٹی پڑھا رہا ہوتا ہے وہ کنونس ہو جاتے ہیں وہ بس اب اس کے ساتھ ایگری کرنے والے ہوتے ہیں تب تک کان میں آواز آتی اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں ہے کوئی مابوچ سوائے اللہ کے مت گھبرا وہ آزان کے ان لفظوں کو سن کر اس کے ذہن اور قلب میں ایسا اثر ہوتا ہے کہ اگر وہ غلط چیز ہے تو وہ منا کر دیتا ہے کتنے لوگ ہیں ہم بچپن سے اپنی گواہی تو کم سے کم دے سکتے چلو جھوٹ نہیں بولے تمہاری قوم کا نرسن ہار ہو رہا ہے اب تو سچ بولو کیا بچپن سے کوئی شرارت کرتے وقت یا کوئی گناہ کی طرف بڑھتے وقت جب ازان کی آواز کان میں آتی تو کیا ہم گناہوں سے نہیں رکھ جاتے تھے کیا ہم وہ شرارت نہیں چھوڑ تو اپنے والد کے ڈھر کے مارے ٹی وی بند کر دیتے تھے ازان کے احترام میں ٹی وی بند کر دیتے تھے پر ہماری نسلے جیسے شراب کی بوٹل لے کر شراب گرے ہوتے ہیں ویسے موبائل لے کر گرے ہوئے ہمارے چھوٹے بچے ازان کے ان تین منٹ میں اپنا موبائل چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے اگر ایسی نسل کو دوبارہ اسلام سے جوڑنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنی ازان کو ٹھیک کرنا ہوگا آپ کو پتا ہے کاری صاحب نے اتنا اچھا سائنس بتایا کہ روح کاب گئی لیکن ایک سائنس میں نے بھی پڑھا وقت پانچ طرح کی ازان یں کیسے دی جائے تو پہلی ازان جو فضر میں ہوتی ہے میں پریکٹس کر کے آیا تھا لیکن اب نہیں بولوں گا کیوں اتنی اچھی کیرت کرنے والے وہ میری ہسی اڑھائیں گا تو سبیرہ نہیں ہم بچے کو کیسے اٹھاتے ہیں کی اٹھ جا اے بیٹا ایک بار بولیں گے وہ کروٹ لے گا نہیں اٹھے گا پھر واپس آکے بولیں گے اٹھ جا وہ نہیں اٹھے گا پھر تیسری بارہ آگے اٹھ جا نہیں اٹھے گا تو پھر ماں کیا کرتی ہے سبیرہ اٹھ 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 کو ایسے کرتی جیسے ماں اپنے بچے کو سبیرے اٹھ اٹھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور زہر کی نماز میں آنے سے پہلے جو عثمانیہ سلطنت میں ازان ہوتی تھی اس ازان میں ایک ولولہ جوش ہوتا تھا کہ تم سبیرے سے کام کر رہے ہو کام کی تھکان کی وجہ سے یہ نماز چھوڑنا نہیں ہے تو اس وقت جو اللہ اکبر کی کیرت ہوتی تھی وہ لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ ہماری انرجی کو بڑھا دیتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر اثر کی ازان کا جب وقت ہوتا تھا تو ایک نہیں چیز ہوتی تھی دن بھر جو ذمہ داریاں تھی نپڑ گئی مارکٹ میں نے پورا کر لیا اب دکان بن کر کے اپنے گاؤں جانے کا وقت ہے تو اثر کی نماز سے پہلے جو ازان ہوتی تھی اس میں ایک مسررت ایک خوشی ہوتی تھی کہ میرے آج کے سارے ٹارگیٹ اور مغرب کی ازان فاسٹ ہوتی تھی عثمانیہ سلطنت میں کہ جلدی کرو دن ڈھل رہا ہے اور رات آ رہی ہے دیر مت کرنا تو اللہ اکبر کی قیرت بہت فاسٹ ہوتی تھی کئی لوگوں نے اتحاس کی کتابوں میں کمپلین کیا کہ ہم مسجد تک نہیں پہنچ پاتے اور ازان ختم ہو جاتی اور جو دن کی آخری نماز ہوتی تھی بولنے سے پہلے میرے پھر رونگ کے کھڑے ہو گئے دن کی آخری ازان درد بھری ہوتی تھی اس میں تڑپ ہوتی تھی ایک خالق کے سامنے مخلوق ریزہ ریزہ بکھر گیا ہے اس کی تلاوت اور کیرت ہوتی تھی کیوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دسمانیہ سلطنت کے مفتیوں نے لکھا کئی لوگ ہم میں سے جو آج سوئیں گے یہ ان کی زندگی کی آخری ازان ہے اس ہی لیے اس میں درد ہونا چاہیے اپنے طرف بلانے سے پہلے وہ لوگوں کو اس کی تڑپ اور وہ چیز کو محسوس کرنا چاہیے آج سبیرے سے میں نے اتنی اچھی ازانے سنی ہیں اتنی 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 ازانے کہ میرا تو من کیا کہ میں پانچ دس کو اٹھا کے اپنے ساتھ لے جاؤں دکشن بھارت سے زیادہ اتر بھارت میں ضرورت ہے اتر بھارت میں ہم اچھی ازانے نہیں دیتے ہیں لیکن آج میں نے اتنی اچھی ازانے سنی انگریزی میں ورب زیادہ ہے ورب کا مطلب آپ انگریزی میں بات کریں گے تو ایک دوسرے سے ایموشن میں بات نہیں کریں گے ایک دوسرے کو کام زیادہ بنائیں گے جیسے وہاں یہ پوچھنا ہے نا تمہارا میجاز کیسا ہے تو کہتے ہیں how are you doing تم کیا کر رہے ہو how are you doing تم کر کیا رہے ہو اس میں ورب زیادہ ہے سنسکرٹ میں سامنت زیادہ ہے سنسکرٹ سننے والا کہتا ہے کہ صاحب ایک بڑا آدمی پیسے والا کسی گریب سے بات کر رہا ہے پر اللہ کی ایک ایسی پتہ نہیں اس کی مسلحت سے بنی ہوئی ایک ایسی لینگویج ہے جس میں ایموشن زیادہ ہے وہ ایموشن کون سے ہیں اردو جب اردو میں کسی سے دو لوگ آپس میں بات کرتے ہیں تو ہارمونز کا اتار اور چڑھاؤ سائنس کہتا ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ہر چیز ایموشنل ہو جاتی ہے اور اور عربی میں اللہ نے سمجھنے کو سب سے اوپر رکھا ہم ازانیں ایسے دیتے ہیں نورتھ انڈیا اور ساؤتھ انڈیا دونوں جگہ آپ زیادہ اپنے پیٹھ مت تپ تپ آئیے یہ پہلا کمپیٹیشن ہے ہم ازانیں ایسی دیتے ہیں کہ لوگ سوچتے ہیں جلدی کب ختم ہوگی یہ بہت سوچنے کا مقام ہے ایک ڈرامے میں اس کا جواب ہے کہ ازان کیسے دی جائے ڈرامہ یہ تھا کہ کسی کو وکیل کا رول کرنا تھا اور اسے اپنا جونئر رکھنا تھا اور کیس ہار جانے کے بعد وکیل اپنے جونئر کو ڈاٹ رہا ہے یہ سین تھا تو وکیل جو تھا جس نے ڈرامے میں وکیل کا رول کیا جس نے ڈرامے میں وکیل کا رول کیا اسے لفظوں کی صرف ادائیگی کرنی تھی ہم کیس ہار گئے یہ کیس جو ہم ہارے ہیں تمہاری وجہ سے ہارے کیونکہ تم نے صرف اپنی خوبصورتی پہ دھیان دیا تم کیا میں اس ڈرامے میں ایک بہت انقلابی وکیل ہوں کیا میں ایک بہت ذمہ دار وکیل ہوں تو مجھے صرف ایک بات سمجھا دو کہ اگر میں اس ڈرامے میں ذمہ دار وکیل ہوں تو میں اتنا میک اپ کرنے والی کو اپنا جونئر کیسے رکھوں گی ڈریکٹر نے ہاتھ جوڑ کے کہ چار ڈائیلوگ ہی تو بولنے ہے بول لے گھر جاؤ بول نہیں اندر سے نہیں آ رہے مجھے بہانہ سوچ کے بتاؤ کہ میں اس ڈرامے میں اگر اس قدر قابل وکیل ہوں تو ایک میک اپ کرنے والے کو اپنا جونئر کیوں رکھوں گی ڈائریکٹر گیا تھوڑی دیر سیگریٹ بھی واپس آیا اور کہتا ہے کیونکہ اس لڑکی کے باپ کے تم پر احسانات تھے تو مرنے سے پہلے اس باپ نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ میری بچی کو نوکڑی دینا اب سننے اس اداکار نے کیا کیا اس اداکار نے اس اداکار نے جا کر یہ کہا کہ تمہارے میک اپ کی وجہ سے ہم یہ کیس ہار گئے اگر تمہارے باپ کے احسان ہم پر نہیں ہوتے تو میں تمہیں کبھی چونیت نہیں رکھتی اور آج ہم کیس جیت جاتے اداکار کو اندر سے لفظوں کی ادائیگی کے لیے نیت چاہیے ہمارے معزن کو ازان دینے سے پہلے کیا یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میری ازان صرف نماز پڑھنے والے نہیں اس ایڈیا میں رہنے والے ہر دھرم ہر جاتی کے لوگ سنیں گے اس نیت کے بعد جب ہم ازان دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ازان میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں مجھے اشارہ مل چکا ہے نہیں مثال دیئے میں نے کہ اگر ایک اداکار نیت ڈھونڈ رہا ہے تو معزن کو کتنی نیت ڈھونڈ چاہیے کیونکہ اس کی آواز ہے جو اسلام کا تعریف کرائے گی پوری دنیا سے بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ایک انگریز نے کہا مسلمان دن میں پانچ بار اپنے اللہ سے ملتا ہے تو کسی نے پوچھا کیا وہ نماز میں ملتا ہے بولے نہیں نماز میں تو ملاقات ہوتی ہوگی لیکن جتنی بار وہ ازان کے جتنے لفظوں پر دھیان دیتا ہے اتنی بار وہ اپنے رب کے سب سے بڑے ہونے میں کھو جاتا ہے اگر اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے تو ازان کے لفظوں پر دھیان دیا کریے یہ دھیان دینا اور ازان کی عزت و عظمت کو بڑھانا اور ایسی ازان دینا کہ جو لوگ ہمارے مذہب کو نہیں مانتے اور انہیں کہیں سکون نہیں مل رہا انہوں نے آ کر ہماری مسجدوں کا دروازہ کھٹ کھٹ آنا چاہئے ازان دے دو تاکہ مجھے سکون مل جائے اور میں دو وقت سو پاؤں بس اسی دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں